خبر یہ ہے کہ آئیم ایف کی شرط پر وفاقی حکومت شہریوں پر گیس بم گرانے کے لئے تیار ہے سوئی ناردن نے ایک ہی سال میں گیسی قیمت پر تیسرا بڑا اضافہ مانگ لیا ناردن کمپنی کی چار ہزار چار سو نباسی روپے فی ایم ایم بی ٹی او قیمت کی تجویز پر آگرا آج لاہور میں سماد کرے گی گیس کی قیمت میں اضافے سے قیمت بڑھنے سے بلو میں مزید آسطن ایک سو پچپن فیصد تک اضافہ ہوگا اس سے پہلے ایک سال میں چھ سو فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے ذراعہ کے مطابق آگرا سماد صرف قانونی کاروائی پوری کرنے کا ذریعہ ہے آئیم ایف ڈیمانڈ پر یکم جولائی سے ہر صورت گیس قیمت بڑھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اپٹما اور لاہور چیمبر کا گیس کی قیمتوں میں اضافے کی مخالفت کا فیصلہ گیس کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے پر شہریوں کا اظہار تشویش کہتے ہیں گیس آتی نہیں اور قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے حکومت ریلیف دینے کی بجائے مزید بوجھ ڈال رہی ہے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے شہبہ شریف اور مریم نواز وہ بولڈے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے ہمیں موقع دے ابھی ہم یہ ان کو تیسری دفعہ موقع دے رہے ہیں لیکن عوام کو یہ ریلیف ہی نہیں دے رہے ہیں گیس ہے جیڈی اے مطلب ہے پہلے بہت لو ریٹ ہے تھا اندازی انہوں نے اتنا ہائی شکلیا کہ غریب آدمی بل پرنتی مجبور ہو گیا غریب وہاں بیچاری کھانے کے لیے ان کے بعد کچھ نہیں ہے پہلے دو دعوے بڑھ گئے ریٹ مزید پھر آپ بڑھا رہے ہیں اس عوام سے کیا نکالنا عوام کے اندر ہے کیا بیچارے کے بار جو روٹی سے کھانے سے مر رہے ہیں بیچارے وہ بیچارے آپ کو گیس کا بل کیا دیں گے گیس ہے یہ بل بہت بڑھا دیئے کنی لکھڑیاں لے لگے کنی پر جاتے لکھڑیاں اٹھا گئے ہر گھر بھی کال ہو گئے برسن بھی کال ہو گئے گیس کا بل نہیں بڑھا دیئے فری گیس ہے اس کے بھی اتنے ریٹ بڑھا دیئے ہیں کوئی غریب عوام پر رحم کریں ہر چیز پریڈ بڑھا دیئے ہیں اگرہ تو مہینے دے دیتے ہیں چھ سو فیصد گیس مہنگی ہو گئی ہے لیکن گیس بھی تو آپ پروائیڈ کرے نا جب ایک سہولت انسان کو ہائنی اور بل بھرنے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے کہا تھا کہ نئی حکومت آئی گی چلو ہمیں کوئی ریلیف ملے گا مگر یہ جو گیس ابھی مزید مہنگی کر رہے ہیں تو گیس ہائی نہیں تو مہنگی کرنے کی کیا تک بنتی ہے گیس تو سرمایہ دار تو برداشت کرے گا جو بڑے بڑے تنخالتیں ہیں بڑے بڑے گاڑیوں میں گمتی پیرتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں لگتا کہ ہمارے بیس یا بجلی کا بل ہے یا نہیں حضر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور وفاقی وزیر خزانہ محمد رمز ایک کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں ملکی معاشر صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے ہیں اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے واصف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں واصف کن امور پر بات چیت ہوئی ملاقات میں دیکھیں ابھی وزیر اللہ پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر خزانہ محمد عورق زیب نے ملاقات کیا لاہور میں اور اس ملاقات میں ایک تو محمد عورق زیب نے وزیر اللہ پنجاب کو منصب سبالنے پر مبارک بات دی ہے اور اس میں خاصوں پر ملک کو درپیش معاشر مسکلات کے اوپر خاصوں پر بات کی گئی اور صوبے اور وفاق کے درمیان کس طرح سے بہتر اشتراک اور تعامل کیا جاست ہے جسے جو عوام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ رلیو دیا جا سکے اور آئی ایم ایس کا جو نیا پیکج آرہا ہے اس کے بعد مزید جو گوجھ ٹیکسوں کی سوزت پر بڑھے گا عوام پر اس میں کس طرح سے وفاق اور صوبہ مل کر عوام کو رلیو دے سکتا ہے اس سے بات کی جاری ہے اور زیادہ پنجاب نے وفاقی وزیر خزانہ سے یہ کہا ہے کہ وہ ایسے فیصلے کریں جسے عوام کو بیتریوں کی نظر آئے اور ساتھ ہی جو سماجی فلاہ کے اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بھی اس ملاقات کے اندر بات چیفتی گئی ہے چھیک ہے بہت شکری عواصف محمود تفصیلات کے لئے ناظرین خبر یہ ہے فوج ادارتوں کے خلاف انٹراکورٹ اپیلو پر سپریم کورٹ کا چھے رکنی لاجر بینچ آج سامات کرے گا جسٹس امیر الدین خان بینچ کے سربراہ جسٹس محمد علی مظہر جسٹس سید حسن عزرزوی بینچ میں شامل ہیں جسٹس شاہد وحید جسٹس مسرط حلالی اور جسٹس عرفان صادت خان بھی بینچ کا حصہ ہیں سابق چیف جسٹس جواد اسخواجہ بیریسٹر ایتزاز احسن اور دیگر نے ادارت سے رجوع کیا تھا موقع اقتیار کیا کہ چھے رکنی بینچ نے فریقین کو نوٹس دیے بغیر ملزمان کا ٹرائل جاری رکھنے کا حکم دیا فوج ادارتوں میں ٹرائل مکمل ہو چکا بری ہونے والے کسی ملزم کو رہا نہیں کیا گیا سپریم کورٹ نے ملزمان کی رہائی سے نہیں روکا تھا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی اندخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس آج متوقع ہے الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ کرے گا اسے حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عاطف تحریک انصاف کے جانب سے جو انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات جمع کرائے گئی ہیں اس پر الیکشن کمیشن کا اجلاس آج ہونے کا انتقان ہے الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات کا جائزہ لے گا الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن تفلیم کرنے یا نہ کرنے کا حیثہ کرے گا الیکشن کمیشن پی ٹی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ اس کا بھی جائزہ لے گا اور اکبر ایس بابر سمیت پانچ درخواست گزانوں کی جانب سے الیکشن کمیشن سے رجوع کر رکھا ہے تحریک انصاب نے یہ تیسری بار انٹرا پارٹی الیکشن کرا کر تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کر رہی ہیں تاہم آج اجلاس ہونے کی ضرور میں الیکشن کمیشن جو تحریک انصاب سے انٹرا پارٹی الیکشن ہے ان کو تفلیم کرنے یا نہ کرنے کے والے سے فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات کے لیے آتف بات وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم کے بعد پتنگ بازو کے خلاف ٹریک ڈاؤن پچاس عزید ملزمان گرفتار مقدمات درج فیصل آباد میں پتنگ ساز فیکٹریز سے تیس ہزار پتنگ برامت تیرہ ملزمان گرفتار پتنگ بنانے والی چھے مشینے اور پانچ ہزار چرخیاں بھی قبضے میں لے لی گئیں آفز آباد بہاڑی اور خوشاب سے چالیس عزید ملزمان گرفتار پتنگے اور دھاتی دور برامت کر لی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب ورم نواز آج فیصل آباد جائیں گی دور پھرنے سے جام وحق ہونے والے آصف کے اہل خانہ سے تازیت کریں گی جبکہ ملتاہن میں شہریوں نے پتنگ بازی پر پبندی کے حکامات ہواہ میں اڑا دیئے گھنٹگر، حرم گیٹ، نومتاز آباد سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں پتنگ بازی کا سلسلہ جا رہی ہے تفصیلات جوان لیتے ہیں نمائندہ جی این این سحیب اقوال سے سحیب اگاہ کی جگہ احکامات کی خلاف ورزی جاری ہے جی شکریہ ذلہ انتظامی اور پولیس نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات ہواہ میں اڑا دیئے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے سختی سے کہا گیا تھا کہ پتنگ بازی جو ہے وہ بلکل نہیں ہونی چاہیے لیکن ملتان میں خاص طور پر اندرون شہر کی بات کریں اور مختلف تھانوں کی حدود کی بات کریں تو وہاں دڑلے سے جو ہے وہ پتنگ بازی کا سلسلہ جاری ہے اور اس خونی کھیل کا سلسلہ جاری ہونے کی وجہ سے شہریوں میں تشویش ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو افسوسناک کا واقعہ پیش آیا تھا فیصل آباد اس کے بعد جو ہے وہ سخت ایکشن لینا چاہیے تھا ملتان کی انتظامیوں کو پولیس کی بات کریں ان کی جانب سے دعوے تو کیے گئے لیکن عملی طور پر جو ہے اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے تحال اس خونی کھیل کا جو عمل ہے وہ جاری ہے خاص طور پر جو اندرون کے علاقے ہیں حرم گیٹ، دیلی گیٹ، دولت گیٹ وہاں دڑلے سے جو ہے اس وقت پتنگ بازی جاری ہے جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سوسناک واقعہ پیش آنے کا خرش ہے اس حوالے سے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیراعلا پنجاب ملتان کی انتظامیہ کی کارکتگی کا نوٹس لیں وزیراعظم شہباز صریف کی زیر صدارت ریکوڈک منصوبے کے حوالے سے اہم اجلاس شہباز صریف نے کہا کہ ریکوڈک منصوبے پر کام کرنے والوں اور ریکوڈک سے بندرگاہ تک لوجسٹکس اور عام و درفت کے حوالے سے سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی وزیراعظم نے ریکوڈک روڈ اور ریل کنیکٹیوٹی پر اگلے ہفتے بریفنگ طلب کر لی ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ریکوڈک منصوبے کے حوالے سے اجلاس لاہور میں ہوا جس میں وزیراعظم پیٹرولیوم مصدق ملک جپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن محمد جانزیب اور متلکہ آلہ افسران نے شرکت کی بیرک گولڈ کمپنی کا وف چیف ایگزیکٹیو آفیسر مارک بریسٹو کی سروراہی میں وزیراعظم نے اجلاس کی شرکا سے خطاب کرتے ہو کہا کہ بلوجستان میں مادنیات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مواصلات کے انفرسٹرکچر خصوصاً ریلوے لائن کے حوالے سے منصوبہ سازی کی جائے گی وزیراعظم نے ہدایت کی کہ ریکوڈک کی گوادر بندرگاہ تک ریل روڈ نیٹورک کی فیزیبیلٹی کے حوالے سے حکمت عملی بنائی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ ریکوڈک سے گوادر ریلوے لائن منصوبے سے بندرگاہ تک رسائی آسان اور کم وقت میں ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نئی ریلوے لائن سے مادنیات سے بھرپور زلہ چاگی مستفید ہو سکے گا اور کان کنی کی سند کو فروغ ملے گا وزیراعظم نے ریکوڈک منصوبے کے حوالے سے انوائرمنٹ اور سوشل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کو جلد ازل مکمل کرنے کے لیے تمام تر رکافتیں دور کرنے کی بھی ہدایت کی اجلاس میں اگاہ کیا گیا کہ ریکوڈک منصوبے کی فیزیبیلٹی دسمبر دوہزار چوبیس تک مکمل کر لی جائے گی ریکوڈک سے ہر مہینے چھ ہزار کنٹینرز بندرگاہ تک جائیں گے منصوبے کی کنسنٹریٹ پائپ لائن دنیا کی دوسری طویل سلری پائپ لائن ہوگی بریک کے بعد آکھو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزیر قانون انصاف آزم نظیر تارڈ نے لاہور میں یوٹیلٹی سٹورز کا دورہ کیا وفاقی وزیر نے یوٹیلٹی سٹورز پر عوام قدس سیاب سہولیہ تشیخ رنوش کی فراہمی اور میار کا جائزہ لیا اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ جی ان ان واصف محمود سے واصف کیسے انتظامات دیکھے گئے وہاں پر دیکھیں یہ وزیراعظم شہباز شیف نے خصوصی طور پر وفاقی وزراء سے و مشیران کی آسائنمنٹ لگائی ہوئی ہے کہ وہ عوام کو رمضانوں مبارک میں ریلیف فرام کرنے کے لیے جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں وہاں پر خاص طور پر اس کا دورہ کے وہاں پر جو سوریاں فرام کری جاری ہیں اس کے انفور کریں جی بہت شکریہ آپ کا عواصف صوبائی دار حکمت کوئی ٹا میں ایک مرتبہ پھر سے ٹیماتر اور پیاس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے فی کلو پیاس کی قیمت دو سو تیس روپے سے بڑھ کر دو سو اسی روپے تک پہنچ گئی ہے شہری کہتے ہیں کہ اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں ادم استحکام کے باعث مشکلات کا سامنا ہے اسے متعلق مزید جانیں گے نمائندہ جی ان ان خدیج آقا کرسے شکریہ رمضان مبارک کے دوسرے عشرے میں صوبائی دار حکمت کوئی ٹا میں اشیاء خرونوش ہے ان کی قیمتوں میں جو ہے استحکام آنا شروع ہوئے ان کی قیمتیں جو ہے ان میں تھوڑی عد تک جو ہے کمی واقع ہو گئی ہے لیکن تھا حال جو اشیاء زروریہ ہے وہ شہریوں کی قوت دسترس سے جو ہے وہ باہر ہے دیگر اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایک بار پھر سے شہر کے اندر جو پیاز اور ٹیماترین کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اس وقت پیاز کی فی کلو قیمت جو ہے وہ دو سو تیس روپے سے بڑھ کر دو سو اسی روپے فی کلو تک جو ہے پہنچ گئے جبکہ ٹیماترین کی جو قیمت ہے وہ ایک سو اٹھارہ روپے سے بڑھ کر جو ہے ایک سو چالیس روپے میں دکانداروں کی جانب سے جو ہے فروخت کیے جا رہے تھا ہم شہریوں نے جو ہے صوبائی حکومت اور جو اشیاء خرونوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے والی پرائس کنٹرول کمیٹیا ہے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ جو آنے والے روزے ہیں وہاں ان کے لئے جو ہے ان میں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو اشیاء خرونوش ان کی قیمتوں میں استحقام لائے جائے ناظرین ماہ رمضان میں افطار دسترخوان کی زینت پکوڑے بنانا بھی مہنگائی نے مشکل کر دیا پشاور میں پکوڑوں میں استعمال ہونے والے بیسن کی قیمت میں چالیس سے پچاس روپے تک اضافہ ہو چکا ہے مزید افصالات جانتے ہماری نمائندہ علیش با خٹک سے جو بالکل ماہ سیام میں دیگر اشیاء خرونوش کے ساتھ جو بیسن ہے اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے چوٹے ہو یا بڑے افطار دسترخوان پر پکوڑے کھانا پسند کرتے ہیں جس کے لئے بیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اس وقت پشاور کی ہول سیل مارکیٹ میں موجود ہوں جہاں بیسن کی فی کلو قیمت جو ہے وہ دو سو سے دو سو پچاس کے درمیان میں ہے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہہ رہا ہے کہ بیسن کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو ہے اب پکوڑے کھانا ہی انہوں نے بند کر دیا ہے اسی طرح جو دکاندار ہیں وہ بھی گاگ نہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اشیخ وردنوش کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ گاگ جو ہے وہ کچھ نہیں لیتے اور اسی طرح واپس چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو کاروبار ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے ان کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ بیسن کے ساتھ دیگر جو اشیخ وردنوش ہیں ان کی قیمتوں میں بھی کمے کریں تاکہ جو شہری ہے وہ افتار دستخان کی رونک بحال کر سکے جی خیابر بخت انخواہ میں مخصوص نشستوں پر مندخب میمبران سے حلف نہ لینے کا معاملہ ہے اپوزشن جماعتوں نے پشابر ہائی کورسز پر رجوع کر لیا ہے مسلم لیگ نون اور پی 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 اور جے یو آئی نے مخصوص نشستوں پر حلف کے لیے مشترکہ ریٹ دائر کر دی ہے درخواست مخصوص نشستوں پر مندخب میمبران کی جانب سے دائر کی گئی ہے اسے حوالے سے تفصیلات حاصل کر لیں گے کامران علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران کیا تفصیلات ہیں اس مطالب جی شکریہ اس مطالب یہ ہے کہ مخصوص نشستوں پر جن میمبران کو منتخب کیا گیا تھا ان سے صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کے جو سپیکر ہے وہ علم نہیں لے رہے ہیں جس کے خلاب گزشتہ روز بھی ایک ریٹ پیٹیشن دائر کی گئی تھی لیکن وہ ریٹ پیٹیشن صرف پاکستان ٹیپلس پارٹی کے جو مخصوص نشستوں کیوں میدوار ہے ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی اور آج پاکستان ٹیپلس پارٹی مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں جن کے مخصوص نشستے جو ہیں خبر یہ ہے کہ ٹی ٹوینٹی فیزیکل فٹنس کیم کے لیے انتیس کھلاریوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے محمد آمیر اور عماد وسیم کو کیم کے کھلاریوں میں شامل کر لیا گیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جینین آقب قریشی سے آقب بتائے گا کون کون سے نام شامل کیے گئے ٹی ٹوینٹی فیزیکل فٹنس کیم کے لیے انتیس کھلاریوں کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے محمد آمیر اور عماد وسیم کو کیمپ کے کھلاڑیوں میں شامل کیا گیا ہے کیمپ منگل سے کھلاڑیوں میں شروع ہوگا فٹنس کیمپ میں شامل کھلاڑی آج رپورٹ کریں گے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جی این این آقب قریشی سے آقیب اگاہ کیجئے گا کون کون سے نام شامل کیے گئے جی بالکل نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے انتیس کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے کیمپ منگل سے کھاکول میں شروع ہوگا عماد وسیم اور محمد آمیر جنہوں نے گزشتہ دو دنوں میں اپنے ریٹائرمنٹ واپس لیں ہیں وہ ان کو بھی کیمپ میں مددو کر لیا گیا ہے جبکہ پی ایسل کے ٹاک کھلاڑیوں کو جو بھی ہے کیمپ میں شامل کیا گیا ہے کھلاڑیوں کے ناموں کی بات کریں تو ان میں بابر آزم محمد رزوان سائیم ایو پخر زمان صاحب زیادہ فرہان حسیب اللہ سعود شکیل عثمان خان جن کا تعلق یو ایسے ملتان سلطانس کی طرح سے کھیلتے تھے ان کو بھی شامل کیا گیا ہے محمد حارس سلمان علی آگا آزم خان افتقار احمد ارفان خیر نیازی شداب خان اماد وثیم اسامہ میر محمد نواز مہران مغتاد عبرار احمد شہین شاہ افریدی نسیم شاہ محمد عباس افریدی حسن علی محمد علی زمان خان وثیم جنئر آمد جمال حارس روف اور محمد آمد شامل ہیں یہ کیمپ آپ کا شکریہ آپ نے گاہ کیا